آج گرمی اتنی زیادہ تیز ہے اتنی زیادہ سخت ہے کہ آپ لوگ اگر یہاں پر دیکھیں تو مکمل سناٹہ چاہیا ہوا ہے اور ہر طرف آپ کو بس تپش ہی محسوس ہو رہے ہوئی کتنی تیز گرمی ہے آج تو گھر میں بھی آرام نہیں آتا جی پکھ پنکھا جتنا بھی آپ تیز چلاو چاہے آپ کودر پکھا کے سامنے بیٹھو آپ کو جو اس کی تپش ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے تو میں نے کڑا ہوں گھر سے باہر اور سوچا کہ چلیں باہر جا کے تھوڑ ٹائم گزارتے ہیں تاکہ جو گرمی ہے اس سے نمٹا جائے دوستو میں نے آکے سائے کے اندر آکے چرپائی بچھا دی ہے جو آپ کو پیچھے یہ نظر آ رہی ہوگی اور اوپر تک کے بھی میں نے رکھ دیا کہ چلو تھوڑ ٹائم یہاں پر گزارتے ہیں یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو یہ سارا دوبی نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ جگہ جو ہے یہ ساری سائے والی ہے کیونکہ آگے پیچھے سارے درخت ہیں تو اسی وجہ سے میں نے سائے کے اندر آکے چرپائی بچھا لیا کہ اس دوار بیٹھ کے تھوڑا ٹائم گزارتے ہیں کیونکہ گھر میں گزارا نہیں ہے جی بہت سخت گرمی ہے اور پنکے کے سامنے بھی جب ہوا چلتی ہے تو اتنی گرم ہوتی ہے کہ بندے کا سر جیسے لو چل رہی ہو تو پھر جو ہے وہاں پر بیٹھنے جاتا تو باہر یہ ہے کہ ہوا گرم ہی ہے لیکن یہ ہے کہ چلو تھوڑا گزارا ہو جاتا ہے پھیلی ہوئی ہوا چلتی ہے نیچرلی ہوا ہوتی ہے تھوڑا گزارا ہو جاتا ہے تو ایسے گرمی آج ہمارے ہاں بہت زیادہ تیز ہے دیکھیں جی جتنے بھی مال نویشی ہوتے ہیں جو دن کو کھیتوں میں چرتے رہتے ہیں تو جب یارہ دس گیارہ بچ کے بعد دوپ تیز ہوتی ہے تو وہ سارے یہاں پر ہمارے ہی آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہوں گے یہ ان درختوں کے نیچے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر ڈیم کا پانی بھی آتا ہے تو یہی پر وہ پانی بھی پیتے ہیں یہی پر وہ چرتے بھی ہیں اور یہی سائے میں بیٹھ رہتے ہیں تو ابھی بھی سارے مال نویشی یہی پر تھے تو میرے خیال میں ابھی پانی پینے کے لیے پیچھے نیر کو چلے گئے ہیں کیونکہ گرمی تو ظاہر ہے زیادہ ہے جانوری پانی پیتے ہیں تو دو تین بکریاں جو ہیں وہ یہاں پر ہی بیٹھی ہیں ہماری اپنی بکریاں بھی یہاں کہیں پر چل رہی ہوں گی تو وہ بھی جب تیز گرمی ہوتی ہے تو یہی پر آ جاتی ہیں دیکھیں جی ہم جو لوگ جب یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں تو جہاں پر میں بھی بیٹھا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پر ہم لوگ پانی چھوڑ دیتے ہیں جو جیسے کہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جو ڈیم سے نیر کے اندر پانی آتا ہے تو پھر ہم اس کو موڑ کے اپنی طرف تو ان ہی کھیتوں میں آ کے اپنے درختوں کے نیچے جو سایہ ہوتا ہے اس میں ہم چھڑک پی دیتے ہیں اور اس کے درختوں کے نیچے پانی بھی گزرتا ہے اور ساتھ ہم لوگ اوپر چرپائی وغیرہ بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ تھوڑا گرمی سے بچا جائے کیونکہ گرمی آج کل ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ جتنا آپ کہہ سکیں بارشیں نہیں ہو رہی اور تبس جو ہے بہت زیادہ تیز ہے اور یہاں پر میں جو آپ کو بغیچہ دکھاتا رہتا ہوں دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو جہاں پر ہم لوگ نے سبزیاں ہوگائی ہوئی ہیں یہ ساری وہی جگہ ہے تو یہاں پر پتلی ہم نے کانٹتار لگائی تھی تو کیونکہ اس کو جانوار وغیرہ پھلانگ دلیں تو ہم نے یہ لکڑیاں وغیرہ یہاں پر رکھ دی ہیں تاکہ کوئی بھی مال ویشی اندر نہ جائے تو یہ ساری دو سیکشن جو ہے یہ ہماری سبزیوں کی سیکشن ہے تو وہ پیچھے ابھی ہم لوگ جو قدو اور جو ہوتی ہیں وہ جب ان کی بیل چڑے گی تو اس کے ساتھ ہم نے بیل چڑنے کے لیے ایک چھپری وغیرہ بنا رہے ہیں تاکہ ان کی بیل چھپری پر چڑے اور ان کے ساتھ جو پھل ہے وہ صحیح لٹکا ہوا ہو اور مزدار قسم کا پھل ان کے ساتھ لگے جتنا زیادہ پھل ان کا لٹکے گا اتن زیادہ گروہ کرے گا اتن زیادہ زیادہ پھل لگے گا سہت مند پھل لگے گا اس کے ساتھ تو یہاں پر ابھی موسم ایسا ہی ہے جی تو آگے بھی ساری دھوب ہے اور جہاں پر میں نے چرپائی بچھائی ہو یہاں پر تھوڑا سایا ہے تو میں یہی پر سایا میں آکے بہر جاتا ہوں تو ہمارے ہاں جی مول آج کل ایسا ہی ہے تو جب رات ہوتی ہے تو رات کے وقت بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب بیجلی چلی جاتی ہے لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سارے لوگ چرپائیاں وغیرہ لے کے گھر سے باہر ہی اپنے کھیتوں میں چرپائیاں وغیرہ بچھا دیتے ہیں اور اس کی پر بیٹھتے ہیں جب تک کہ بیجلی نہ آئے کیونکہ بیجلی کی لوشیڑنگاں ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے لین جی میں ابھی چرپائی پر لیٹ گیا ہوں اور ہوا جو ہے ابھی تھوڑی بہت لوڈ شیڑنگ کی ٹائمیں بتاؤں تو آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ اتنی زیادہ لوڈ شیڑنگ ہے جو ہمارے علاقے میں آج کل ہوتی ہے تو اس کی ٹائمیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے پہلے بیجلی صبح جاتی ہے یہ تین بجے اور چار بجے آتی ہے اور ماشاءاللہ ابھی دیکھیں پہلے ہوا چلنے شروع ہو چکی ہے یہ سارے ٹالی اور شیشم کے درخت ہیں اور انہی کے نیچے میں لیٹا ہوا ہوں ہم اس کے اپنے زبان میں ٹالی کہتے ہیں اور آج اردو میں اس کو شیشم کہا جاتا ہے تو اسی کے درخت اور ساتھ دریک بھی ہے دریک کا درخت بھی ہے تو یہ سارے درخت مل کے ایک سایہ بناتے ہیں اور اس کے نیچے ہم لوگ بیٹھ رہتے ہیں آج صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر پانی نہیں ہے ویسے یہاں پر نیچے پانی ہوتا ہے اور آوازہ تھنڈی ہوتی ہے تو آج ڈیم کا پانی بند تھا تو ابھی ہوا جو ہے وہ کافی گرم ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ میری چادر بھی ہلتیو نظر آ رہی ہوگی اور اگر آپ پتوں کی طرف دیکھیں تو ما شاء اللہ جی زبردست ہوا چند رہی ہے ابھی تو گھر میں پنکے کی ہوا سے بہتر ہی ہے کہ بندہ باہر کھیتوں میں نکل آئے سائی کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ ہوا بندے کو زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا جی صبح تین بجے بجلی جاتی ہے تو چار بجے آتی ہے پھر چھے بجے جاتی ہے صبح تو سات بجے آتی ہے پھر نو بجے جاتی ہے تو دس بجے آتی ہے اور پھر ایک بجے جاتی ہے تو دو بجے آتی ہے اور پھر اس کے علاوہ پانچ بجے جاتی ہے تو چھے بجے آتی ہے پھر شام کو آٹھ بجے جاتی ہے تو نو بجے آتی ہے اور پھر رات کو گیارہ بجے جاتی ہے اور بارہ بجے آتی ہے تو یہ ٹائم میں کہا جی ہمارے پاس بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا تو آپ خود اندازہ لگا لیں اتنی سخت گرمی میں ایسی لوٹ شیڈنگ میں گزارہ کرنا کتنا زیادہ مشکل کام ہے لیکن الحمدللہ پھر بھی جی ہمارا گاؤں کافی جگہوں سے ٹھنڈا ہے کافی بہتر ہے یہاں کا آب و ہوا لیکن یہ ہے کہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو دکھ ہمیں اس چیز کا ہے جی کہ ایک دیکھیں ہمارے ہاں ایک ایسا ڈیم پایا جاتا ہے ایک ایسا ڈیم موجود ہے جس کی بجلی پورے پاکستان کو سپلائی ہوتی ہے آپ لوگوں نے یقیناً تربیلہ ڈیم کا نام سنت رکھا ہوگا تو تربیلہ ڈیم پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے اور یہ ہم لوگ چونکہ رہتے ہی تربیلہ میں ہیں تو ہمارے سے لیے اس علاقے کا نام تربیلہ ڈیم بھی ہے اور جو ہمارا علاقہ جہاں پر ہم رہتے ہیں وہ تربیلہ غازی ہے تو دکھ ہمیں اس بات کہجی کہ اتنی زیادہ بجلی بن رہی ہے وہ بھی پانے سے فری بن رہی ہے تو اتنی زیادہ بجلی بننے کے باوجود جو ہمارا علاقہ ہے جہاں پر ہمارا ڈیم ہے ہم لوگوں پر اتنا ظلم ہے کہ اتنی زیادہ لٹشڈنگ کی جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور ہماری بجلی ہمارا ڈیم ہمارا صوبہ ہماری جگہ اور لٹشڈنگ ہمارے ہاں سب سے زیادہ تو یہ اس چیز کا ہمیں دکھ ہے چلیں جی میں صرف آپ کو ویسے بتانا چاہتا ہوں میں تو آپ لوگوں کو ایک لٹشڈنگ کی روٹین بتا رہا تھا کہ لٹشڈنگ کتنی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو کہ جی ہمارا جو صوبہ ہے ہمارا جو یہ علاقہ ہے جہاں پر ہمارا تربیلہ ڈیم بلکہ دنیا کا دوسرے مور پر سب سے بڑا ڈیم ہے جہاں پر بجلی پانی سے بنائی جاتی ہے اور ان علاقے میں رہنے والے لوگوں کو بجلی تک مہیا نہیں کی جاتی چلیں یہ ایک ارادہ ٹاپک ہے یہ تو ایک سیاسی ٹاپک ہوا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ لٹشڈنگ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے آج کل تو رات کو بھی گزارہ کرنا مشکل ہے کیونکہ رات کو میں مچھر ستاتے ہیں اور دن کو بجلی نہ ہو تو پھر ہمیں گرمی ستاتی ہے تو ہم یقینا پھر ایسی باہر سائی والے جگوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی شکر حمدلہ جی کے ہمارے پاس سائیہ ہے درخت ہیں بہت زیادہ پانی ہے جو دن کو ہم لوگ موڑ لیتے ہیں اپنے طرف توسپ کے سائی کی نیچے بیٹھ کے ہم لوگ جو ہے وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ محول دیکھیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنی تیز دوبے کہ آپ کی آنکھیں یقینا ایک چمک دیکھ رہی ہوں گی اور آپ خود آ رہا ہوگا کوئی آپ کو انسان نظر نہیں آ رہا ہوگا اور دوسری بات یہ جی کہ جب بھی یہ دن آتے ہیں گرمی والے یہ دن آتے ہیں جی تو ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ نیچے جو پیچھے جو ہمارے وہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ جو پیچھے پہاڑ ہیں شاید آپ کو دوبتے ہوئی ہے صحیح نظر نہ آ رہے ہوں یہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ آگ لگا دیتا ہے تو ابھی بھی ان پہاڑوں پر بیچھے بہت زیادہ آگ نظر آ رہی ہے آپ کو تو شاید دھوان نظر نہ آ رہا ہو کیونکہ گرمی کے تپش بہت زیادہ ہے اور یہ چمک ہونے کی وجہ سے آپ کو پیچھے پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے لیکن یہاں پر مجھے وہ دھوان سارا ابھی بھی نظر آ رہا ہے تو جب وہاں پر آگ لگتی ہے تو پھر اس علاقے میں تپش اور زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ پھر یہ آگ پورے پہاڑ پر پھیلتی ہے کیونکہ خوشگاس ہوتا ہے